موسیقی تو عمل کرنا چاہے ہیں عمل تو دور کی بات ہے بھئی کچھ لوگوں کے پاس تو منشور ہی نہیں ہے کل کو اللہ تعالی ہمیں جو ہے نا وہ اگر موقع دیتا ہے ہم اپنا وہی کریں گے جو ہمارے منشور میں لکھا ہوگا ہم وہی کریں گے جو ایک ڈیموکرائٹک کنٹری میں ہونا چاہیے اور ہم وہی کریں گے جو پاکستان کے عوام کی خوشحالی کا جنڈا ہے اگر ہم اپوزیشن میں آتے ہیں ہم وہ کام کبھی بھی نہیں کریں گے جو انہوں نے کیا یہ ہمارا منشور ہے بھائی تو میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت ملک بہت سیدہ مسائل میں گرہ ہوا ہے اور ہم اپنا جو ہے اس ملک کو ان تمام مسائل سے باہر نکالنا چاہتے ہیں اور یہ اگر اللہ تعالی نے ہمیں یہ ذمہ داری دی تو یقیناً سب سے زیادہ یہ ہم ان چیزوں کے توجہ دیں گے اور اگر موقع دے گا اللہ ان نوجوانوں کی خدمت کریں گے اپنی خواتین بہنوں کی بچیوں کی خدمت کریں گے ایڈیوکیشن میں خدمت کریں گے ہیلتھ میں خدمت کریں گے اور پاکستان کو کوشش کریں گے بھائی پوری کوشش کریں گے میں انہوں نے بڑے دعوے کیوں ہیں منشور میں کہ ہم اپنا انفلیشن کو لے آئیں گے چالیس فیصد سے بیس فیصد اگلے سال اس سے بعد دس فیصد کوشش کریں گے انشاءاللہ اور ہم سب ملکے کچھ کچھ میں اکیل اپنی بات نہیں کروں ہم ملکے کوشش کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین منشور جاری نہ کرنے کی وجہ سے نون لیگ پر تنقید ہو رہی تھی اور آج نون لیگ کی جانب سے ایک جامع منشور جاری کر دیا گیا نون لیگ کے منشور کے مطابق عدالتی قانونی اور انصاف کے نظام میں اصلاحات کی جائیں گی مالی سال دوہزار پچیس تک مہنگائی میں دس فیصد کمی کی جائیں گی پانچ سال میں ایک کروڑ سے زائد نوکریوں بھی دی جائیں گی بیروزگاری میں پانچ فیصد کمی ہوگی فیکس آمدنی دو ہزار ڈالر کرنے کا بھی حدف ہے تمام سرکاری دفاتر کو ماحول دوست بنانے کا بھی کہا گیا جبکہ عالی تعلیم تک حسائی تیرہ فیصد سے بڑھا کر تیز فیصد تک کرنے کا حدف ہے ناظرین منشور کے حوالے سے نواز شریف نے یہ کہا کہ یہ منشور بہت مہت سے تیار ہوا ہے اللہ نے موقع دیا تو منشور پر پورا عمل کریں گے دوسری طرف بلاول بھٹو تقریروں میں پیپس پارٹی کے منشور کے اہم پوائنٹس تو بتا چکے ہیں لیکن آج باقاعدہ طور پر منشور بھی جاری ہو گیا جس کے مطابق غریب ترین گھرانوں کو ہر ماہ تین سو یونٹ تک بجلی مفت فرام ہوگی علاج موالجے کی مفت سہول پر مفت دوائیں مہیا کی جائیں گی غریبوں بے زمینوں اور محنت کشوں کے لیے رہائشی مکانات فرام کیے جائیں گے اور نوجوانوں کو یوتھ کارڈ بھی جاری ہوگا ناظرین آج بلاول بھٹو نے جلسے سے خطاب کیا اور کہا کہ ہم باہر جماعت ہیں کہ سب کو ساتھ لے کر چلیں گے نفرت اور تقسیم کی سیاست ختم کریں گے تاکہ عوام کے مسائل حل ہو انہوں نے کہا کہ ایک جماعت کہتی ہے کہ وہ اپنی کارکردگی پر الیکشن لڑ رہی ہے جبکہ وہ ہماری کارکردگی پر الیکشن لڑنا چاہتی ہے ناظرین دونوں جماعتوں کے وعدے اور دعوے اپنی جگہ ہے لیکن کیا منشور پر عمل درامت ہو یا نہیں اسی مناسبت سے آج ہم اپنی اس بحث کا آغاز کریں گے پہلا سوال کچھ یوں ہوگا کہ کون سی سیاسی جماعت کا منشور بہتر اور قابل عمل ہے میں پہلان کا تعرف کروا دوں پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہیں آیاز خان صاحب، آمر علیہ السرانہ صاحب، نوید حسین صاحب، فیصل حسین صاحب اور آج ہمیں جوائن کیا ہے سینئر صحافی بھی ہیں آپ کسی تعرف کے محتاج نہیں ہیں خالد قیوم صاحب، ان سے بھی ہم بھی ہم بات کریں گے میں آمر صاحب آپ کی طرف آؤں گی آپ سے آغاز کروں گی چونکہ عرفان صدیقی صاحب نے کہا جی آج منشور آ گیا، دھنگ چھٹ گئی سورج نکل آیا تو واقعی موسم تو آج خاصا تبدیل ہوتا ہوا نظر آیا اور بڑا کھلا کھلا موسم تھا دھوپ نکلنے کی وجہ سے تو کیا یہ سمجھا جائے یہ منشور کی برکات ہیں کہ یہ موسم ایسا ہوا اور آپ کو کیا لگتا ہے عوامی معاشی معاہدہ پاکسن پیپلز پارٹی کا اور پاکستان کو نواز دو پی ایم ایل این کا کتنا امپریسیو آپ کو یہ منشور لگ رہے کتنا پریکٹیکل لگ رہے اور قابل عمل ہے یا نہیں دیکھیں باقی تو لفاظی ہوتی ہے جو آپ نے عرفان صدیقی صاحب کی سنا دی ہم نے سن لی محضوظ بھی ہو گئے ظاہرہ دوب شکت تو ہے اصل بات یہ ہے کہ میرے صاحب میں ان پر تنقید بھی بڑی ٹکا کے ہوئی اور کوئی غلط نہیں ہوئی کہ اتنا لیٹ نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن یہ باقاعدہ سنجیدگی کے ساتھ تخوینیں لگائے گئے ہیں اور اس کے اوپر ہومور کیا گیا اور وہ خالی دعوے نہیں کیے گئے کہ پہلے سال میں ہی ہمپتنی اتنی مہنگائی کتم کر دیں گے اور اتنی نوکرییں دے دیں گے میرے صاحب کتاب میں ان کو اندازہ ہے اور ریالسٹک باتیں اس میں زیادہ کی گئی ہیں کہ جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کیا جائے بلتک جہاں پانچ نئے ڈیجیٹل سٹی کی بات کی ہے نیاب کے خاتمے کی بات کی ہے جو لوگوں کے ذہن میں ہے کہ جو چیزیں ہونی چاہیے کہ انتقام کی طرف آپ نہ جائیں آپ ملک کو آگے بڑھائیں انہوں نے جو کشمیر پہ بات کی انڈیا کے حوالے سے تو وہی کی کہ انیس اگست وہ پانچ اگست دوہ دار انیس کے آپ کو اقدامات کو واپس لینے ہوں گے تو باٹم لائن کر کے پھر آپ نے ایک ریالسٹک بات کی تمام دنیا کے ساتھ بات چیت کی میرا خیال ہے اس کے اندر موضوع تو تمام کے تمام احاطہ کر لیے گئے اور لفاظی بھی خوب ہے باتیں بھی بہت اچھی ہیں اور خوش نمہ تو وہ ہمیشہ ہی منشور ہوتے ہیں لیکن چونکہ میں بہت ساری چیزوں کا نواز شریف کے ساتھ میں نے وزر بہت کی پوزیشن میں بھی گھمٹ میں بھی اور جب موٹر ویڈ بن رہی تھی تو جو درگت بنتی تھی اس وقت این ایچ اے کی ایف ٹیبلیو کی ٹائمنگ کے ساتھ سے اور ٹائم کو لیس کرنے کے ساتھ سے کہ لوگوں کی فیسلیٹی ہوتے ہیں کہ یہاں پہ لوگ پیسے بنا رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ کم سے کم جو ٹائم دیا گیا اس کو بڑھائیں اور اسکیلیشن چارجز زیادہ سے زیادہ آگے ملتے چلے جائیں نواز شریف اور شباز شریف کا یہ فرق تھا کہ وہ فوج کو بھی اگر منصوبے دیئے گئے تو ان سے بھی ٹائم لائن سے پہلے منصوبے مکمل کرائے گئے پرائیوٹ ان لوگوں سے بھی تاکہ اس سے ایک تو پیسہ بچتا ہے چائنیز کے ساتھ جو منصوبے کیے انہوں نے اس میں بھی تیہ شدہ معاملات جتنے تھے پیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کے اندر اس پروگرام میں بھی میں بتا چکا ہوں کئی دفعہ جب یہاں پہ وہ لوٹ مار کی کہانیاں بنانے کے لیے پورا ملک لگاوا ہوتا تھا میں کہتا تھا کہ فواد حسن اور جو اس وقت سیکرٹری وارٹنگ پاور تھے جو آج کل نگرانت صوبائی سندھ کے وزیر ہیں ریوینیو کے یونسٹ آگا صاحب یہ لوگ سنڈے کو چائنہ میں میٹنگ کیا کرتے تھے وہاں چائنہ میں اوپن ڈے ہوتا ہے اور منڈے کو پرائی منسٹر کو رپورٹ کرتے تھے اور جو تیہ شدہ ریٹ تھے اس سے مزید کم کر کے ملین آف ڈالرز بچا کے لائے کرتے تھے میند تو میں نے دیکھی ہے اور عمل درامت بھی دیکھا ہے اور پیپلز پارٹی کا منشور روٹی کپڑا مکان سے لے کے اور پندرہ سال سندھ کے اندر جتنی دفعہ انہوں نے منشور دی ہیں وہ موازنہ ہمارے سامنے موجود ہے کہ کتنا انہوں نے اس پہ عمل کیا ہے تیسری پارٹی کا بقول لوگوں کے ابھی تو پارٹی نہیں ہے ان کو کھیلنے نہیں دے رہے ان کی پارٹی نہیں ہونے دے رہے تو انہوں نے پارٹی پورے ملک کی بنائی بھی ہے اور کل وہ اپنے پارٹی خود بنانے جا رہے ہیں دو بیجے منشور کے بغیر یا منشور کے ساتھ جو کچھ انہوں نے اعلان کیا تھا وہ آپ کے اور ہمارے سامنے ہیں جو اٹھارہ کا منشور تھا جو انہوں نے سو سے زیادہ وہ ریاستی ادارے جن کی نچکاری ہونی تھی یا انہیں ٹھیک کرنا تھا چھے مہینے میں وہ نہیں ہوئے کچھ ایک قدم بھی نہیں اٹھایا جو پرائیوڈائیزیشن کی گفتگو کرنی تھی باتیں کی انہوں نے جو منشور میں نوکریاں اور گھر دینے تھے ہوا میں ہوئے تھے اس کے مقابلے میں تیرہ سے نواز شریف کا آپ دیکھ لیں اور پھر سترہ اٹھارہ تک دیکھ لیں میرا خیال ہے کہ یہ ریلسٹک باتچیت کی گئی ہے آج منشور میں اور ان کو موقع ملتا ہے میں نے دیکھا ہے میں ہنستے ہوئے اسی پروگرام میں کہا چکا ہوں کہ جب راجہ پرویز شرف نے بطور وارٹرین پاور منسٹر کہا کہ اکتیس دسمبر کو لوڈ شیڈنگ ختم ہوگی میں نے یو پی ایس کی بیٹریان نہیں نہیں بلوائی تھی تو وہ ہمیں ساروں کو ان کو پانچ سال میں بھی لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کی تو فیق نہ ہوئی کیونکہ وہ تو اس طرح کے وعدے کر کے اور میدان مارک کرتے تھے اچھا ہے سنجیدہ بحث ہو رہی ہے الیکشن کی طرف جا رہے ہیں معاملات اور بھی بہت سارے سنجیدہ ہیں آج آپ کو پتا ہے کہ 47 جنرلسٹوں اور پھر کچھ لوگوں کو نوٹس ہوئے ہیں جو تنقید کرتے ہیں ابھی ہمارے آپ کو پتا ہے کہ فیاض محمود جو ہمارے ہائی کورٹ کے رپورٹر ہیں وہ ہائی کورٹ ایسوسیشن کے صدر ہیں اس وقت قاضی فائدی سے سب سے مل کے آئے ہیں اور پریس لیز جاری بھی ہوئی ہے کہ منڈے کو وہ کیس لگ گیا ہے کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو ریال جنرلسٹ ہیں جو اداروں کے ساتھ منسلک ہیں ان کے ساتھ وہ سلوک نہ کیا جائے جو صرف یوٹیوبرز اپنے پیسے بنانے کے لیے مختلف حرکتیں کرتے ہیں کیچ لائن دوسری بناتے ہیں میرا خیال ہے وہ بھی ایک اچھا ایشو ہے جو سپریم کورٹ رپورٹرز ایسوسیشن وہاں پہ بھی ہمارے پرانے دوست ہیں عمران وسیم اور اکیل افضل یہ تینوں جو جا کے ملے ہیں چیز سٹس سے ہونی چاہیے تھی بات اور ہو گئی ہے اور اچھی ہو گئی نوی صاحب جو معاملات سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے جن کا بھی ذکر کر رہے ہیں آمیر صاحب وہ ہونے چاہیے اس کو تو خوش آمدید کہنا چاہیے لیکن ہمارا جو بنیادی سوال آپ کے خیال میں اب تک جو منشور آپ کے سامنے آج نون لیگ کا بھی آ گیا پیپس پارٹی میں بھی بقاعدہ منشور جاری کر دیا اس سے پہلے جلسوں میں وہ اپنے اپنے پوائنٹس اور جو جو وہ عوام کی ووٹرز کی قوم کی دل کھول کر خدمت کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں ابھی تک کے منشور میں بہتر اور قابل عمل کون سا منشور آپ کو لگا دعا دیکھیں جیسا آج پاکستان مسلم لیگ نواز کا جو میری فیعہ ہے ٹائٹل بھی بڑا غنائیت سے بھرپور کے پاکستان کو نواز دو بہت جامع بہت مفصل اور اتنا جامع اور اتنا مفصل ہے کہ میرے خیال میں جتنا ٹائم الیکشن میں رہ گیا اس میں تو اس کو پڑھنا بھی جو ہے وہ مشکل ہوگا کہ اس میں نوجوانوں کے حقوق کی بات کی گئی اوورسیز پاکستانیوں کے لیے جو ہے وہ جو 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 پروگرام ہیں ان کی بات کی گئی اس میں جو ہے وہ بوڑوں کے حقوق کی نوجوانوں کے حقوق کی حتیٰ کے اس میں جو ہے وہ ٹرانس جنڈر کے حقوق کی بات کی گئی تو بڑا مفصل اور بڑا جامع ہے لیکن ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ اس سے پہلے جو ہے وہ اس سے زیادہ مفصل اور اس سے زیادہ جامع منشور جو ہے وہ دوہ دار اٹھارہ کے الیکشن سے پہلے جو ہے وہ پی ٹی آئی نے بھی دیا تھا اور اگر اب آپ کو یاد ہو کہ اس وقت تو انہوں نے جو ہے وہ ایک ڈیجیٹل پرفارمنس ٹریکر جو سو دن کی پرفارمنس کو ٹریک کرے گا وہ بھی شروع کر دیا تھا تو کتابی باتیں ہیں بہت اچھا ہے جیسے میں نے کہا کہ بہت مفصل اور جامع ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جس طرح کی وہ باتیں کر رہے ہیں کہ کیا وہ ہو پائے گا جیسے انہوں نے کہا کہ آئین کے آئین کے آئین ایک سٹھ اور با سٹھ ہیں ان کو اوریجنل جو ہے اس شکل میں بہت کیا جائے گا تو اس کے لیے آئین میں تبدیلی کے لیے ٹو تھرز میجورٹی جو ہے وہ چاہیے ہوگی تو ٹو تھرز میجورٹی تو مجھے تو یہ بھی نظر نہیں آرہا کہ کوئی بھی پارٹی جو ہے وہ سمپل میجورٹی جو ہے وہ لے کے گورنمنٹ بنانے کے قابل ہو جائے گی اسی طرح وہ فون پولیسی کے اوپر انڈیا کے اوپر بات کی انہوں نے کہا کہ دوستی کا پیغام ہو گا لیکن یہاں دیکھا جائے کہ ابھی کچھ دن پہلے ہی یہ بات سامنے آئی ہے سپہ سالار نے یہ کہا ہے کہ انڈیا سے دوستی نہیں ہو سکتی جس طرح کی اس کی اپروچ ہے جس طرح سے وہ پاکستان کو دیکھتا ہے جس طرح سے وہ خطے کو دیکھ رہا ہے خطے میں اپنی ٹھیکے داری جو ہے وہ قائم کرنا چاہتا ہے تو اس کے ساتھ دوستی نہیں ہو سکتی تیسری بات جو ہم ایکانومی کی بات کرتے ہیں تو میرے خیال میں ایکانومی اور فارن پولیسی کے حوالے سے جو بھی گورنمنٹ آئے گی وہ میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایک مخلوط گورنمنٹ آئے گی ایک ہنگ پارلیمنٹ ہوگی یہ جو بھی ابھی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز ایک دوسرے کے اوپر جو لفظی گولہ باری کر رہے ہیں تو یہ ان کو پتہ ہے کہ کسی ایک پارٹی نے سمپل مجورٹی نہیں لینی ہے یعنی زمینی اقائد سامنے ہیں آپ کے پی کو دیکھ لیں کے پی میں ابھی بھی پی ٹی آئی جو ہے وہ مقبول ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے آپ سندھ دیکھ لیں سندھ میں جو ہے وہ پیپلز پارٹی ادھائی سندھ میں پیپلز پارٹی کا کوئی سبسیچیوٹ نہیں ہے کوئی لوگوں کے پاس دوسرا آپشن نہیں ہے بلوچستان کی اپنی ڈائنمکس ہیں وہاں پہ تو ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اسی کا رول رہتا ہے اور وہ کس کو لاتی ہے وہ سامنے ہے پنجاب میں جو کے جس کے اوپر بینک کرتا ہے پی ایمل این تو وہ پنجاب میں آپ دیکھ لیں وہاں پہ صورتحال کیا ہے وہاں پہ آئی پی پی ہے وہاں پہ پی ایمل کیو ہے وہاں پہ پیپلز پارٹی ابھی ساؤت پنجاب میں جس طرح سے وہ گئے ہیں تو جو حکومت سامنے بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس میں کوئی یہ جو بھی کتابی حد تک تو یہ منشور بہت اچھا ہے ساری باتیں کر لیں لیکن یہ منشور مجھے نہیں لگتا اور دوسری طرف جو پیپلز پارٹی کا منشور ہے وہ تو میرا خیال میں وہ تو حقیقت سے ہی بہت دور ہیں یہ جو فری بلکلی کی بات کر رہے ہیں یہ مہنگائی کم کرنے کی یہ اتنے آپ سے بات کر رہے ہیں آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں لیکن پاکستان کا مسئلہ نمبر ایک وہ ہے معیشت جب تک معیشت بہتر نہیں ہوگی جب تک ہماری معیشت بحال نہیں ہوگی پاکستان میں آپ کہہ لیں کہ میں نے ایڈوکیشن کے لیے اتنے پیسے خارج کر دینے ہیں میں نے سیس کے لیے اتنے پروگرام لانے ہیں آپ نہیں کر سکتے جب تک کہ معیشت بہتر نہیں ہوگی چلے ٹھیک ہے نوی صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا ایکسلی آج اٹل آنیئر ٹائم بھی ہمارے پاس کم ہے تو ہم صاحب وقت کا ضرور خیال رکھیں گے آیا صاحب وہ بھی مسلم لیگ کے منشور ہی تلتے ہیں آیا صاحب نہیں نہیں آپ جتنی بات کرنے تھے آپ کو موقع ملے گا لیکن تھوڑا سا ٹائم کا خیال رکھیں آیا صاحب آپ کے خیال میں کس کا منشور پیپلز پارٹی ظاہر ہے عوامی معاشی معاہدہ اور اس طرح معیشت کو بحالی کی بڑی ضرورت ہے اور نون لیگ کا پاکستان کو نواز دو میں اپنے قائد کی گفتگو سے شروع کروں گا ابھی آپ نے جو سنوائی مجھے وہ کہہ رہے تھے کہ بڑے دعوے کی ہیں انہوں نے اس میں منشور میں تو ہم کوشش کریں گے تھکے ہیں یہ بڑی مجھے یہ اپروچ پسند آئی کہ یہ جو منشور بنایا ہے کسی نے بنا دیا ہے اور بڑے دعوے کر گیا وہ اور اس کے بعد قائد کو پیش کر دیا گیا وہ نواز صاحب کے اس ٹائم نہیں ہے پڑھنے کا شاید قائد بھی نہ پڑھ سکے ہو ظاہر ہے وہ جامعہ اتنا ہے تو مسائل تو ہوتے ہیں وہ منشور کی تعریفیں بھی کافی ہو گئیں بڑے اچھے پوائنٹس ہیں اور ان کی اس پہ عمل درامت بھی کرتے ہیں مجھے کچھ چیزیں ایک تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک کروڑ نوکری ہیں ہم پانچ سال میں دے دیں گے وچ مینز کہ ایک سال میں بیس لاکھ نوکری ہیں یہ جنریٹ کریں گے یہ کہاں سے کریں گے مجھے نہیں پتا کیونکہ اگر تو یہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ سرکاری نوکری ہیں تو دے نہیں پائیں گے اتنی ظاہر ہے سرکار میں اتنی سکت ہی نہیں ہے اگر کوئی پرائیویٹ سیکٹر ان کے ذہن میں ہے تو وہ تو پھر وہ عمران بھی دعویٰ کرتے تھے آخری دنوں میں کہ دیکھیں میں نے جو بادہ کیا تھا نوکری ہیں دے دیں کیونکہ مزدور نہیں ملتا تھا فیصلہ باد میں ایکسپورٹس اتنی زیادہ تھی کہ ان کے پاس ٹائم نہیں تھا وہ آپ سے آرڈر نہیں لیتے تھے تو وہ تو پھر اس طرح کے دعویٰ ہیں اب یا تو کوئی کنکریٹ میرے چیز سامنے آجائے پھر زراد کے حوالے سے انہوں نے کہا اللہ کے فضل سے جب بھی میرے قائد آئے ہیں زراد کا بڑا گرک ہوا ہے اس ملک میں ایک دور تھا ان کے پچھتے دور میں لوگ ٹھیکے پہ زمین نہیں لیتے تھے یہ چوازی خالد کیوں بیٹھے ہوں وہ ان کا دہی پس منظر ہے یہ آپ کو بہتر بتا سکتے ہیں یہ حالت ہوگی بھی تھی پیپس پارٹی کے دور میں زراد ہمیشہ بہتر رہتی ان کی پالیسی ایون عمران خان کے دور میں زرعی پالیسی ان کی بہتر تھی کسان مطمئن تھا یہ سیاری چیزیں اپنی جگہ موجود ہیں پھر میرے قائد کے جو پسندیدہ وہ وزیر خزانہ ہے وہ جو ابھی پچھلے بڑا گر کر کے گئے ہیں انہوں نے ہی آکے بڑا گر کرنا ہے نا دوبارہ اگر تو کوئی اور ہے تو پھر تو میں کہوں گا کہ شاید کچھ چیزیں ہمارے نصیب بدل جائیں اللہ تعالیٰ نے کچھ بہتر لکھا ہوا ہے اگر وہ ہی آئیں گے وہ ان کا سب سے پہلا کام ہی ہوتا ہے کہ وہ جو بچارہ پینشنر ہوتا ہے جس نے پیسے جوڑ کے جمع کرائے ہوتے ہیں اس کا منافع کم کر رہتے ہیں آگے کہ چھٹو جی اینو کی لوڑ ہے پیسے آندھی پیسے آندھی لوڑتے ہیں میر آدمی نا اس ملچ تو یہ پالیسیز انہی لوگوں نے اگر امپلیمنٹ کرنی ہے عساق ڈار صاحب نے کرنی ہے تو پھر تو میں بڑا مایوس ہوں باقی بلاول صاحب پہ تو بات کافی دفعہ کر چکے ہیں ان کے منشور پہ اگرچہ انہوں نے آفیشلی آج لانچ کیا ہے ایک بات میں آپ کو بتا دوں بلاول وہ جو نوجوان کارڈ ہاری کارڈ مزور کارڈ کی بات کر رہے ہیں وہ لوگوں کو زیادہ اٹریکٹ کر رہی ہے وہ بات کیوں کر رہی ہے عام آدمی کو کیونکہ ہیلتھ کارڈ اگر ہم نے بائی پاس تک کرا لیا فری میں تو اس لیے وہ کارڈ لوگوں کو اس سچ زیادہ اٹریکٹ کر رہا ہے کوئی ایک کارڈ مرحل پاہ دانا چاہیدہ اس کیا ناں کو سیم کارڈ ہی پاہ داندے شاید زیادہ بہتر ہوگا چلے فیصل صاحب اصل میں ریالیسٹک اور ہوایی باتوں سے تو فرق ہوتا ہے نا اچھا فیصل صاحب فیصل صاحب ہوایی باتیں کون کر رہا ہے اور ریالیسٹک چیزیں کس کی ہیں مطلب انہوں نے نہیں ڈالا تو ان کے لیے ان کا اٹریکٹیو نہیں ہے فیصل صاحب دیکھیں کارڈ کی جہاں تک بات ہے نا ہو سکتا ہے کہ ہم آدمی کے لیے اٹریکٹیو ہو لیکن یہ جو کارڈ ہے نا جیسے قوم کو فقیر بنانے والی بات ہے قوم کو فقیر بنانے سے نا کوئی قومیں نہیں بنا کرتی آپ بین نظیب انکم سپورٹ پرگرام پر جتنے خرموں پر خرچ ہو چکے ہیں کاش کہ اتنی پیسوں سے اس ملیم میں اگر فیکٹیاں لگ جاتی تو شاید اس ملیم میں کسی کو پیسے دینے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی لیکن ایسی مزد بنا دی جاتی ہے کہ ہر حکومت مجبور ہوتی ہے کہ وہ کام کرے اتنی اخلاقی جدرت ہی کسی حکومت میں نہیں ہوتی کہ بھائی ختم کر دو یاری پیسے فقیر بنانے کے بجائے لوگ روزگار دینے کے لیے لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے اسکل کرنے کے لیے ٹیکنیکل ہنر سکھانے کے لیے پیسے خرچ کر دو نہیں کرتے کیونکہ اس سے سستی شورت نہیں مل لی اس کام سے سستی شورت مل لی ہے وڈ خرید لو اب یہی بات کاٹ کی ہے جہاں تک دونوں پارٹیوں کا منشور ہے ہم اور آپ کیا کر سکتے ہیں دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک ان منشوروں پر منع ان عمل کرا دے دونوں پر عمل کرا دے نواز شریف صاحب کے منشور پر بھی عمل کرا دے نواز شریف صاحب کے منشور پر بھی عمل کرا دے ہمارا کیا نقصان ہے ہمارا اس پر کیا نقصان ہے ہمیں دعا کرنی چاہیے کرا دے لیکن بات یہ ہے کہ کیسے کرا دے کہاں سے کرا دے صحیح کون کرے گا ان کی نیت پر بھی شک نہیں مانتے نیت نہیں ہوگی لیکن عمل ہوگا کیسے وہ وسائل کہا سے آئیں گے اتنی پرانی لیڈرشپ ان میں کوئی نئی لیڈرشپ نہیں ہے پرانی لیڈرشپ کئی کئی اشرو کی لیڈرشپ ہے نظام کی بات نہیں کرتے اسلاحات کی بات نہیں کرتے طریقہ کار نہیں بتاتے کہ بھائی ہم یہاں سے جینب پیسے ریوینی جنریشن کریں گے سر جو بتاتے تھے آپ کو طریقہ کار کہ کہاں سے ریوینی جنریٹ ہو سکتا ہے باری پی ٹی ایکی میں بات کریں اس پر ہم سیریس نہیں لیتے تھے وہ کرتے رہنا بات یہ ہے کہ پیکٹیکلی امنان خان صاحب نے بھی کوئی اصلاحات کی بات نہیں کی کوئی نظام نہیں دیا کوئی پرگرام نہیں دیا آج بھی اس ملک کو منشور کی ضرورت نہیں ہے بھائی ہشتنما دعویوں کی وعدوں کی باتوں کی ضرورت نہیں وہ تو بیسی بہت ہے اس ملک کو ایک نظام کی ضرورت ہے کہ اس بات کو سمجھیں بھائی آپ اس ملک میں اصلاحات کی بات کریں یہ لیڈر جو ہوتا ہے نا وہ اصلاحات دیتا ہے یہ الیکشن کا اور بوٹ لینے کے لیے جو ہے نا ایک ہفتے پہلے انانسمنٹ نہیں کر دیتے کہ ہمیں بوٹ دے تو ہم یہ کام کر دیں گے بھائی آپ قوم بدلنے کی بات کرو آپ ملک بدلنے کی بات کرو آپ ریاست تبدیل کرنے کی بات کرو آپ آنے والی نسل بنانے کی بات کرو آپ آج کے حالات کو بہتر بنانے کی بات کرو کیوں خوشنوات دعوے کرتے ہو جو آپ نہیں کر سکتے نیت وہ بھی نہیں کر سکتے بسائل نہیں ہے آپ کے پاس آپ یہ بات کرو کہ بسائل کو آپ نے کیسے جو ہے نا بڑا کرنا ہے بسائل میں اضافہ کیسے کرنا ہے وہ ٹیکس اسلاحات کیسے لے کے آنی ہے کہ سارا ٹیکس جو ہے وہ نوکری پیش آدمی سے آپ گسیٹ رہے ہیں اور طاقتور آدمی ٹیکس دینے کو تیار نہیں ہے وہ طریقے کار آپ اس میں لکھتے نا کہ یہ طریقے کار ہوگا جس سے ہم طاقتور آدمی سے ٹیکس لیں گے وہ ٹیکس نہیں دے گا تو اس کو ہم جیل بیج دیں گے لیکن نہیں لکھ سکتے کیونکہ وہ طاقتور آدمی الیکشن کی فنڈنگ کر رہا ہے اس طاقتور آدمی کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ ہم نیب کو ختم کر دیں گے اس مجھ میں تو جو ادارے کو نیب تو اللہ معاف کرے اس مجھ میں عذاب تھا اس میں کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے لیکن اس مجھ میں کرپشن تو ہوتی ہے نا اس کو کیسے کم کریں گے اس کو ختم کیسے کریں گے کوئی بات ہے چیئے کیا فیصل سوال ہوئی گے آپ نے جواب دے دیا پس ٹائٹ 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 میں اسی کے انتظار کر رہی تھی آپ کب میرے سوال کو ہٹ کرتے ہیں بلکل خالد کیوں گے آپ کے سوال کو نہیں خدا نہ خاتا رہی اللہ 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 آپ کے سوال کو نہیں آپ نے میرے پورے شو پر سوال اٹھا دیا کہ آپ نے سوال کرنا تاہم نے جواب دیا میں تو کہہ رہا ہوں برحمد روزانہ ایک ایشو چاہیے ہوتا ہے ایشو تو آپ نے یہ دیتے ہیں نہیں تو ہم کیا نائن زیرو کے سیکٹر کمانڈروں پر پروگرام کریں خالد کیوں صاحب خالد کیوں صاحب آپ نے خالد میں یہ دعوے باتے ہیں یہ آپ کو نکتا ہے پیپس خالد کیوں صاحب مویر آج محمد علیہ صاحب نہیں ہے خالد کیوں صاحب ہے مجھے نواز تو جاند آرہا ہے یہ جو پریکٹیکل نظر آتا ہے تیچھے گر ہم دیکھیں دعوے باتے ہیں بہتر بڑے آتے ہیں کے نمبر میں ہوتا ہے پاکستان کے عوام کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ معاشی مسئلہ ہے اس وجہ سے دونوں پارٹیوں نے جو منشور دیا ہے آج اس کو اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو دونوں جماعتوں نے جو ہے وہ میشت کی بھالی کا جو ایجنڈا ہے وہ دینے کی کوشش کی ہے کیونکہ اس وقت جو ہے سب سے زیادہ الیکشن میں اٹریکشن جو ہے لوگ فکر مند جو ہیں وہ میشت کے حوالے سے فکر مند ہیں پاکستان کی میشت کے حوالے سے فکر مند ہیں اپنی میشت کے حوالے سے فکر مند ہیں اس لیے دونوں پارٹیوں نے کوشش کی ہے کہ میشت کی بھالی کا جنڈا دیا جائے لیکن یہ بات بھی درست ہے کہ جتنے بڑے دعوے کیے گئے ہیں جتنے بڑے حداف دیے گئے ہیں کیا ایک سال میں دس فیصد مہگائی میں کمی واقعہ ہو سکے گی اور کیسے ہوگی کہ وسائل ہوں گے تو پھر یہ مہگائی اور دوسرے جو حداف ہیں وہ حاصل کیے جا سکے گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کو سب سے بڑا جو مسئلہ ہے اب وہ وسائل کی کمی کا سامنا ہے اور آپ کو تو پچیس سو ارب رپے جو ہے وہ تو سرکلو ڈیٹ جو ہے آپ وہ تبانائی کے شعبے کے اندر جو ہے وہ آپ نے دینا ہے اور پندرہ سو ارب رپے تک تو آپ گیس سیکٹر میں آپ کا جو ہے وہ سرکلو ڈیٹ بن چکا ہے ان کی مجودگی میں کیسے اتنا بڑا ریلیف جو ہے وہ دیا جیسے اس میں کوئی شک نہیں کہ دونوں پارٹیوں نے اپنے منشور میں عوام کو ریلیف دینے کی بات کی ہے نون لیگ نے بھی ریلیف دینے کی بات کی ہے پیپس پارٹی نے بھی ریلیف دینے کی بات کی ہے اور اب ایک اور پہلو جو اس دونوں پارٹیوں کے منشور میں خاص طور پر میں نون لیگ کی بات کروں گا کہ نون لیگ نے آج اپنے منشور میں ماضی کی دو گلتیوں کا اطراف بھی کیا ہے اور وہ گلتیاں یہ ہیں کہ جب دو ہزار دس میں جب اٹھارویں ترمیم آ جو ہے وہ آ رہی تھی اور پیپس پارٹی کی قیادت نے نون لیگ کی قیادت سے رابطہ کیا کہ آئیں یہ نیب کا جو کھیل ہے اس کو ختم کریں اس کو بند کریں اور اس پر قانون سازی کریں اور اس کے ساتھ یہ باسٹھ اور تریسٹھ کی جو بات آج نون لیگ کے منشور میں کی گئی ہے یہ بھی پیپس پارٹی کی قیادت نے کہا کہ دیکھئے آئیں اس کو ختم کریں آئیں ان کو اصل شکل میں بھال کریں اور ان دونوں معاملات پر دونوں پارٹیاں چارٹر آف ڈیموکریسی کے اندر سائن کر چکی ہیں مان چکی ہیں لیکن اس وقت نون لیگ کی قیادت جو ہے اس حوالے سے دونوں ترمیم پر تیار نہ ہوئی اور پھر نون لیگ کی قیادت نے اس کا خمیازہ نیب کا خمیازہ بھی بگتا اور اس کے بعد پھر با سٹھ اور تریسٹھ کی قیمت جو ہے وہ بھی نون لیگ کی قیادت کو ادا کرنا پڑی تو اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک درست سمت میں نون لیگ کی قیادت نے فیصلہ کیا ہے کہ نئی جو پارلیمنٹ ہوگی اس میں اس حوالے سے قنون سازی کی جائے چیک ہے جی بلکت نے ایک صحیح نشان دے کی کہ انہوں نے غلطی کا اعتراف بھی کیا بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں جب تمام ساسی جماعتیں جب حکومت میں آتی ہیں تو اس وقت وہ بھول جاتی ہیں کہ انہیں اپوزیشن کو بھی ساتھ لے کر سلنا چاہیے اور کچھ ایسی اصلاحات بڑی ضروری ہیں جو کل کو ان کے لیے بھی مشکلات پیدا کر سکتے ہیں بارال جی ہم امید کرتے ہیں کہ جتنے بھی منشور وعدے دعوے آ رہے ہیں عوام کے سامنے آٹھ فروری سے پہلے پہلے یہ واقعی پریکٹیکل ہو اور ان کو لے کر تمام لیڈرشپ جو جو سیاسی جماعت یہ منشور وعدے دعوے کر رہی ہے وہ اتنی سنجیدہ ہو جتنی یہ منشور پیش کرتے وقت ہوتی ہے بارال ایکسپرٹس نے جو کہا وہ آپ نے جانا بریکٹ لے رہے ہیں بریکٹ سے واپس آئیں گے دوسرا بڑا سوال سائفر کیس سے متعلق کیونکہ بانی پی ٹائے کو فکسنگ کا خدشہ ہے تو ہم سوال یہ رکھیں گے یہ مشکلات بانی پی ٹائے کے اپنی پیدا کردہ ہیں یا ان کے یہ خدشات درست ہیں رائے لیں گے بریکٹ کے بعد ناظرین بانی پی ٹائے ایڈیالا جیل میں قید ہیں لیکن ان کے بیانات میڈیا پر آتے رہتے ہیں آج بھی ان کا ایک بیان سامنے آیا جس میں انہوں نے سائفر کیس کے بارے میں کہا کسہ بیک ہے یہ میچ پکس ہے بانی پی ٹائے نے ایک صحافی کا ریفرنس بھی دیا اور کہا کہ اس نے کہا کہ پانچ فروری سے قبل مجھے سزا ہو جائے گی سب کو پتا ہے اسے معلومات کہاں سے ملی عدالت اسے بھلا کر پوچھے بانی پی ٹائے نے کہا کہ میرا روزانہ کی بنیاد پر ٹرائل چل رہا ہے اور نواز شریف کو ریلیف مل رہا ہے سائفر کیس میں آج کوئی بھی سینئر وکیل عدالت میں پیش نہ ہونے پر بانی پی ٹائے نے کہا کہ وکلہ الیکشن لڑ رہے ہیں اس لئے آج عدالت میں پیش نہیں ہو سکے ناظرین سائفر کیس میں بانی پی ٹائے اور شاہ حمود کے لیے سٹیٹ ڈیفنس کانسل مقرر کر دیا گیا ہے جس پر آج شاہ حمود قریشی نے سٹیٹ ڈیفنس کانسل سے فائل لے کر دیوار پر دے ماری دورانے سماعت بانی پی ٹائے کی جج سے تلخیبی ہوئی جس کے بعد معزز جج کی طرف سے وارننگ بھی دی گئی سائفر کیس میں بانی پی ٹائے کے شکوں میں وزن ہے یا بانی پی ٹائے نے خود اپنے لیے مشکلات پیدا کی ہیں یہ ہمارا سوالوں پر ہم بات کریں گے آیا سب میں آپ سے آغاز کروں ہی یہ جو میچ فکسنگ کی بات کر رہے ہیں بانی پی ٹائے اور پھر جس طرح کا روئیہ خاص طور پر وکلا وقت پر پیش نہ ہوئے اگر آج ہی کی بات کر لی جائے تو آپ کے خیال میں یہ خدشات درست ہیں بانی پی ٹائے کے میچ فکسنگ کے اور یہ جو مشکلات بڑھتی جاری ہیں یہ ان کی اپنی پیدا کی ہوئی ہیں آپ کے خیال میں دوہ ایک تو وکلا کا ظاہر ہے اس طرح کا روئیہ بنیادی طور پر ہی ہوتا ہے کہ ڈیلے کیا جائے پروسس کو اس کے سارا جو بھی وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے اب الیکشن بھی چکے سر پہ آگے اور الیکشن بھی لڑھنے ہیں اس لیے ادھر کا جواز بھی ٹھیک لگتا ہے جہاں تک وہ بات بانی پی ٹائے فکسنگ ہی کر رہے ہیں اس میں وزن ہے مجھے وزن کم از کم لگتا ہے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہائی کورٹ کے جیج بھی ریمارکس دے چکے ہیں امران خان کے کیسز کے حوالے سے کہ وہ اتنا فاسٹ ٹریک کیوں چلایا جا رہا ہے ڈیلی کی بنیاد پہ کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی مطلب یا تو آپ کو یہ ہونا کہ بندے نے صبح اٹھ کے کہیں بھاگ جانا ہے بندہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے یہ بڑے آرام سے بھی ٹرائل کیا جا سکتا ہے لیکن جب یہ بات کی جاتی ہے کہ جی ڈیلی اور فاسٹ ٹریک وہ دیکھیں نا آج وہ ایک دوسرے جاجہ پابشیر ان کو چھٹی نہیں ملی وہ چاہ رہے تھے بیماری کی چھٹی مل جائے ان کے بھی معاملہ گڑ بڑ ہو گیا ان کو سبق یاد ہو گیا ہوئے تو چھٹی نہیں ملتی نا جس کو سبق یاد ہو جائے تو ظاہر چیزیں جس طرح سے چل رہی ہیں اس میں وزن لگتا ہے بانی پی ٹی اے کیس طابعے میں باقی فیصلہ کیا ہونا ہے اس سے پہلے پانچ کو ہونا نہیں ہونا مجھے نہیں پتا وہ ظاہر ہے جاج صاحب بہتر جانتے ہیں لیکن میرے حساب سے تو وزن ہے جی آمیر صاحب وزن کیا پانچ کلو ڈال دیں من ڈال دیں جب نواز شریف کو ہر روز یہی جاج بشیر صاحب جن کا نام آیاز صاحب نے نیا رکھ دیا پا بشیر یہ سو سے زیادہ پیشیوں پہ صبح وہ لاہور سے روزانہ آیا کرتے تھے رمضان میں بھی آیا کرتے تھے تو سیاسی لوگ تو یہی کیا کرتے ہیں وہ یہ چیزیں چلاتے نہیں ہیں فائلیں نہیں مارا کرتے وہ کیس فیس کیا کرتے ہیں سیاستدان تو بڑی آن بان شان سے ہوتا ہے یہ نیا ہی کام شروع ہوا ہے جب آپ نے خدمت کا دعویٰ کیا ہے پاکستان کو آگے لے جانے کا دعویٰ کیا ہے تو جو آپ کو پیچھے لے جانے کے لیے آئے ہیں تو ان کو فیس کریں پھر آپ کیمروں میں مطلب اس میں کہیں کہ کنر صاحب آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں نہیں ہونا چاہیے کسی کے ساتھ بھی نہیں ہونا چاہیے لیکن آپ تو خود یہ کراتے تھے آپ تو مریم نواز پہ کیمرے لگاتے تھے وہاں پہ جناب کبلہ وہ مردہ صاحب کو بٹھایا جاتا تھا نیب لاہور میں کمرہ دیا گیا تھا کہ جی رسمی اور غیر رسمی طور پہ پتہ لگے کہ کون کیا کر رہے وہاں پہ یہ تو کچھ ایسا نہیں ہو رہا ان کا نانوے دن کا ریمانڈ ہے وہ تو انہوں نے آ کے بدل دیا دس دن کر دیا تھا اور پھر تیس دن کیا جسے خان صاحب نے چیلنج نہیں کیا پورے نیب میں نہ زمانت کو چیلنج کیا نہ اس کو کیا تو یہ وزن شزن تو وقت کے ساتھ بڑھتا ہے چلتا ہے اور سزا تو بلکل لکھی بھی نظر آ رہی ہے آج سارا دن ہو گیا ابھی تک ان کی چل رہی ہے جج بشیر صاحب ابھی عدالت سے نکل گئے ہیں سیفر والے چل رہے ہیں وہاں سٹیٹ کانسل بھی اسی لیے آئے ہیں کہ بھئی آپ بانے پہ کرنے پہ آگئے وہاں کوئی خاجہ آریس میں چھوٹیاں تھوڑی لی تھی اب یہ ہے مقابلہ چکے نا کہ جی کیسا ہے کہ وزن نظر آ رہا ہے اور ہلکا ہے یا نہیں ہے یا ان کو فکسنگ نظر آ رہی ہے کیونکہ وہ بینچ فکسنگ کے خود عمران خان قائل تھے کہ میری پسند کی چوائس ہونی چاہیے فلانی ہونی ہے یہاں تو سپریم کورٹ نے دیکھے نا کل بقاعدہ دھڑی کے باؤ وہ سارے کیس بال کر دی ہے یہ ہوتی ہے نا لیول پلائنگ فیلڈ کہ آپ توبہ کرے بیٹھے ہیں یا رو واپس لے لو کاغذ الیکشن نہ لڑو اتنے زیادہ کاغذ اب ایکسپٹ ہو گئے اور کیا چاہیے کس قسم کے لیول پلائنگ فیلڈ چاہیے جی فیصل صاحب میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اگر آج عمران خان مشکل میں ہے اور ہے مشکل میں تو ان میں اکثریتی مشکلیں ان کی اپنی جو ہیں وہ پیدا کرتا ہے جب یہ حکومت سے فارغ ہوئے تھے چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی مدرس سے ہی فارغ ہوئے ہوں چاہے امریکہ کی سازش سے ہی فارغ ہوئے ہوں ہم اس بحث میں بھی نہیں پڑتے لیکن اس کے بعد یہ بہت طاقتور ہو گئے تھے جن کے بعد یہ جو سیاسی فیصلے کرتے چلے گئے کرتے چلے گئے ان سیاسی فیصلوں میں دم نہیں تھا جس کی قیمت یہ بھی عدا کر رہے ہیں ان کی پارٹی بھی عدا کر رہی ہے اور ان کی پارٹی سے واپستگان بھی عدا کر رہے ہیں اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے جو بھی فیصلے کیے اس میں مشاورتی عمل شامل نہیں تھا کیونکہ جتنے بہنگا منداز میں اور جتنے غیر سندیدہ فیصلے کیے گئے وہ ایسا لگتا نہیں ہے اگر کسی مشاورتی عمل سے گزار کر ان فیصلوں کو کیا جاتا تو شاید یہ نتائج نکلتے جو آج عمدان خان صاحب کو بغتنا پڑا رہے ہیں پرارہ آپ نے غلط فیصلے کی ہیں حیمد بھی آپ چکا ہے جی خالد قیوم صاحب آپ کو کیا لگتا ہے بانی پی ٹی آئی کو فکسنگ کا خدشہ یہ جو ہے وہ درست ہے معاملات سیکھ تھے جس طرح ان کی خدشات کا اظہار کر رہے ہیں اور یہ مشکلات ان کی اپنی پیدا کرتے ہیں دیکھئے ایک تو مشکلات جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ ان کا بانی پی ٹی آئی جو ہیں وہ شکار ہیں اس میں کوئی شک نہیں لیکن یہ بات بھی درست ہے کہ نواز شریف صاحب کے جو کیسز تھے وہ بھی ان کے ٹرائل بھی رزانہ کی بنیاد پر ہوتے تھے اب بانی پی ٹی آئی کے کیسز کے ٹرائل بھی رزانہ کی بنیاد پر ہو رہے ہیں صرف جو صابق صدر آصف علی زرداری ہیں اگر آپ ان کے کیسز دیکھیں تو ان کا جو ہے وہ گیرہ سال تک کیسز چلے اور التوا کا شکار رکھنے میں وہ کامیاب رہے اور ایک یہ جس طرح بانی پی ٹی آئی کیسز کو التوا میں ڈالنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی شاید جو صابق صدر آصف علی زرداری کے جو وقلا کی ٹیم تھی وہ دراصل جو ہے اسی پیٹرن پر کیونکہ ان کے وقلا کی جو ٹیم تھی زرداری صاحب کی وہ آج کل جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی کے وکیل اور مشہیر ہیں اس وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ وہ اسی پیٹرن پر جو ہے وہ التوا میں ڈالنا چاہتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ کب تک اس حوالے سے فیصلات جی نوید صاحب اچھا دعا دیکھیں میرے خیال میں عمران خان صاحب یا تو بہت بھولے ہیں بہت نادان ہیں بہت بے خبر ہیں یا پھر وہ ان ڈینائل میں ہیں کہ ابھی بھی ان کو یہ شک ہے کہ یہ فکسنگ ہے اور فکسنگ ہو رہی ہے فیصلہ کیا جا چکا ہے وہ تو رائٹنگ آن ڈی وال ہے کہ ان کو الیکشن میں ان کے ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے اور اب جو 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 تمام حربے کر کے دیکھ لیا گئے پی ٹی آئی کی قیادت کو عالی قیادت کو جیل میں ڈالا گیا اس کے بعد پارٹی کو تتر بتر کیا گیا پھر اس کے بعد آہ الیکشن سیمبل لے لیا گیا اور پھر انہوں نے اگر اپنے امیدواروں کی جو فیرس ہے وہ آہ ویب سائٹ پہ ڈالی تو ویب سائٹ بھی بلوگ کر دی گئی پاکستان میں تو اب آخری امید میرے خیال میں جیسے جو لوگ اندر کی خبر رکھتے ہیں اور آہ بارہا انہوں نے آہ سوشل میڈیا پہ بھی کہا کہ آہ ان کو آہ الیکشن سے پہلے جو ہے ان کو سزا ہو جائے گی درجنوں کیسز تو ان کے آہ خلاف ہیں اور کسی نہ کسی ایک کیس میں ان کی سزا ہو جائے گی کیونکہ جو بھی اب تک کیا گیا اس سے پی ٹی آئی کا وورٹ بینک یا پی ٹی آئی کی پاپولارٹی کم نہیں ہوئی سب سے امپورٹن چیز یہاں پہ یہ دیکھنی دیکھ دیکھ جانی چاہیے کہ اس وقت جو ووٹرز ہیں تو پاکستان میں ووٹرز جو اٹھارہ سے پینتاریس سال کے درمیان ہیں وہ ان کی تعداد لگ بگ کوئی سات کروڑ کے قریب ہے تو وہ لوگ جو ہے وہ 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 میرے خیال میں ان میں سے ایک مجورٹی پی ٹی آئی کے ساتھ ہے تو ان کی آخری امید ختم کرنے کے لیے میرے خیال میں عمران خان صاحب کے ساتھ کچھ اس طرح کا کیا جائے گا بس آٹھ تاریک کو سب کو لے کے پہنچ جائیں آٹھ تاریک کو سب کو لے کے پہنچ جائیں اصل کامیہ بھی یہ ہے جمہوریت بھی یہی ہے اور کام بھی یہی ہے باقی جو عمر جی کریں کل دو بجے بھی پتا چل جائے گا آیاس صاحب آپ کو کومنٹ کرنے چاہیے نہیں میں نے کہا ان بچوں کو بھی دوبارہ پڑھانی کی ضرورت ہے صحیح یہ مبارل معاملات تو اسی طرح سے ہیں جی پاکستان تحریک انصاف کے لیے جن خدشات کا بانی پی ٹائے بھی ذکر کر رہے ہیں زائرہ مشکلات بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں بہت سارے معاملات ہیں جن میں ان کی مشکلات میں اضافہ ہو سکتا ہے جہاں تک الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہے تو زائرہ وہ اب انہیں خود حاصل کرنا ہے اور آٹھ فروری وہ گیم چینجر ڈے ہوگا اب دیکھتے ہیں وہ کس کے لیے سرپرائز ہوگا مزید مشکلات پیدا ہوں گی پی ٹائے کے لیے یا باقی سیاسی جماعتوں کے لیے ریلیف کیا صورتحال ہوگی یا آٹھ فروری کو اندازہ ہوگا آج کی ایکسپرٹ سے اتنا ہی فیڈبیک دیجئے گا خیال رکھے لاؤں